بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یونٹ نمبر نائن میں جو بہت ہی موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے بیبلیوگرافی کنٹرول کے حوالے سے اس کو ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ہماری سٹوڈنٹ آپ نے اپنے پاس ایک بالپن اور نوٹ بک لازمی رکھنی ہے تاکہ جو چیزیں ساتھ ساتھ نوٹ کرنے والی ہیں وہ نوٹ کرتے جائیں ایک چیز کا مجھے آپ سے گلہ ہے شکوہ ہے کہ اتنی محنت کے ساتھ ایک پوری ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہے بنتی ہے لیکچر ریڈی ہوتا ہے لیکن آپ نہ تو کوئی لائکس کرتے ہیں نہ ہی کوئی کمنٹس کرتے ہیں اور نہ ہی میرا خیال ہے کوئی آپ اس سے کوئی فائدہ حاصل کر رہے ہیں مجھے تو پھر اس طرح سے ہی لگ رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میں اپنا ٹائم ہی ضائع کر رہا ہوں تو آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ کم از کم اس کو لائک اور اپنی رائے کا اظہار کوئی کمنٹس جو ہے وہ لازمی کیا کریں کہ آپ واقعی دیکھ بھی رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کو کوئی چیز آپ کے فائدہ کی ہے بھی یا نہیں کم از کم مجھے تو کچھ پتا چلے اور آپ کے ایک چھوٹے سے کمنٹس سے آپ کے ایک لائک سے ایک بے شمار انرجی مل جاتی ہے جس سے مزید بہتر کام جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کیونکہ یوٹیوب سب کچھ بتا دیتا ہے ایسے بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو بھی سکسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل سے فائدہ بھی اصل کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کس زد پہ انہوں نے ابھی تک اس کو سکسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے میربنی اس کو سکسکرائب بھی کر لیں کیونکہ اس سے آپ کا ہی فائدہ ہے یہ جسٹ ایمل ایس کے یہ کورس کمپلیٹ ہونے تک نہیں ہے اس میں اور بھی بہت بہت شمار چیزیں جو آپ کو ملتی رہیں گے اگر آپ اس چینل کے ساتھ رہیں گے اس چینل کے ساتھ ٹچ رہیں گے ابھی بھی اس چینل کے اوپر تقریباً 400 پلس ویڈیوز جو لائبری سائنس کے حوالے سے ہیں تو اگر آپ تھوڑا سا ٹائم فضولیات سے نکال کے تھوڑا تھوڑا ٹائم بھی اس چینل کو دیں تو آپ لائبری فیلڈ کے بارے میں بہت سی چیزیں سیکھ سکتے ہیں جو پریکٹیکلی بتائی ہوئی ہیں تو بحال میرا کام تھا سبق پڑھانا آگے پڑھنا نہ پڑھنا وہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو یہ تو میں چیزیں بتاتا رہوں گا آپ آگے کریں نہ کریں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ لائک کریں کمیٹس کریں شیئر کریں سکسکرائب کریں نہ کریں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیبلیوگرافیکل کنٹرول ان سیریل سیریل کو بیبلیوگرافیک کنٹرول کس طرح سے کیا جاتا ہے اب سب سے پہلے بیبلیوگرافی بیبلیوگرافی انڈیکس کے حوالے سے ایک پریکٹیکل ویڈیو جو ہے وہ مجود ہے اسی لائی ایس اردو چینل پہ مجود ہے تو آپ اس کو بھی دیکھ لیں تاکہ ایک دفعہ آپ کا انڈیکس اور بیبلیوگرافی کے حوالے سے کنسپٹ بھی کلیر ہو جائے اب بیبلیوگرافی کیا ہوتی ہے بیبلیوگرافی بیسیکلی جو ہوتا ہے وہ ایک کتابیات بیبلیوگرافی کو اردو میں ہم کتابیات کہتے ہیں اور بیبلیوگرافی جو ہوتی ہے وہ کتابیات کی ایک لیسٹ ہوتی ہے ایک فریست ہوتی ہے ایک ریسرچ پیپر یا ایک آرٹیکل یا ایک جرنل ہوتا ہے تو اس میں جو جو ریفرینسز وغیرہ دیئے گئے ہوتے ہیں اس حوالے سے یا پھر جو اس حوالے سے مزید جو بکس وغیرہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کی ایک لیسٹ جو ہے وہ فرام کی گئی ہوتی ہے اینڈ کے اوپر ایک کتاب کے اندر بھی لاسٹ پر جو فریست دی گئی ہوتی ہے جس میں بقیدہ جو بک ہے اس کے بک کے حوالے سے وہ بک کا پبلش ہوئی ہے اس حوالے سے اس کے مطلب اڈیشن کے حوالے سے اس کے آثر کے حوالے سے پوری لیسٹ دی جاتی ہے اور کتاب کے اند پر وہ جو ایک کتاب مثال کے طور پر ایک اکنامکس کے حوالے سے کتاب ہے یا ایک سوشل ورک کے حوالے سے کتاب ہے تو سوشل ورک کے ریلیٹڈ آگے مزید جو ٹاپک اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے ریلیٹڈ جو بک کی لیسٹ ہوتی ہے وہ بک کے اند پر دی گئی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور آرٹیکل جرنل کے لاسپ ایک بیبلیوگرافی لیسٹ دی گئی ہوتی ہے جس میں جس کے تھو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ جو مٹیریل ہے اس حوالے سے آگے مزید ان چیزوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یا ان جو بکس وغیرہ ان سے کچھ حوالہ جات جو ہے وہ ایڈ کیے گئے ہیں ٹھیک ہے اور بیبلیوگرافی کنٹرول یہاں پہ بکس کے حوالے سے بھی ہے اور یہ جرنل اور پرادیکلز کے حوالے سے بھی ہے سیریلز کے حوالے سے اب سیریل کو مطلب جو سیریل ہے اس کی ایک پوری جو ہے جتنے بھی جو جرنلز وغیرہ پبلش ہوتے ہیں تو اس کی ایک پوری لیسٹ بنائی جاتی ہے اور اس پوری لیسٹ کو کیا کہا جاتا ہے اس پوری لیسٹ کو بیبلیوگرافیکل جو ہے وہ سیریلز بیبلیوگرافی کہا جاتا ہے وغیرہ ہو رہے ہیں تو ان کے سارا ایک میکنزم بنایا جائے تو سیریل بیبلیوگرافیکل کنٹرول سے مرائد جتنے بھی سیریلز اور جنرلز ہیں ان کی ایک لسٹ تیار کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسا نظام جس کے تحت کیا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی جتنا بھی جنرلز وغیرہ جو پبلش ہو رہا ہے ان کی پوری لسٹ بنائی جائے اب جس طرح سے بکس کے اندر بیبلیوگرافی ہے کہ پوری بکس کی لسٹ بنائی جائے ایک پوری کتابیات تیار کی جائے کہ مطلب پوری دنیا کے اندر اور اس طرح سے پھر آگے اس کو ڈیوائیڈ کر اس کی پوری آگے بیبلیوگرافی کی جو آگے مزید قسمیں ہیں کہ وہ نیشنل کے اوپر بھی ہے انٹرنیشنل کے اوپر بھی ہے اور وہ علاقائی سطح پر بھی ہے قومی سطح پر بھی ہے اور پھر وہ اس طرح سے کرتے کرتا انٹرنیشنل لیول تک وہ ساری چیزیں بائی پارٹ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں مقصد کیا ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو مٹیریل پبلش ہو رہا ہے اس کا پورا ایک لسٹ ہو پورا ایک سٹینڈرڈ ہو کون کون سا مٹیریل کہاں پہ ہو رہا ہے کس طرح سے ہو رہا ہے کیا اس کا جو ہے وہ اس کا مین تھیم ہے وہ ساری چیزیں پتا چل سکیں آئی ایف ایل اے نے انٹرنیشنل فرڈیشن لائبری اسوسییشن اس کی جو تعریف کی ہے بیبلیوگرافک کنٹرول کی وہ ایک ایسا نظام ہے کہ جس کے تحت کیا ہوتا ہے کہ تمام قسم کے مواد کو خواہ وہ پبلشڈ ہو یا ان پبلشڈ ہو ٹھیک ہے وہ آڈیو ویڈیو کی صورت میں ہو وہ انفرمیٹیو ہو مطلب کوئی بھی کسی طرح سے بھی ہو جو انسانی معلومات میں اضافہ کرنے کے حوالے سے فائدہ مند ہوتا ہے یا معلومات کو اضافہ کرنے میں اس کا کردار ہوتا ہے تو اس کو بیبلیوگرافک کنٹرول کہا جاتا ہے اس کی جو لسٹ بنائی جاتی ہے اس کو بیبلیوگرافک کنٹرول کہا جاتا ہے اچھا جی اس کے بعد سیریل سٹینڈرڈز جو بیبلیوگرافک سیریل سٹینڈرڈ ہیں کہ اس کے میارات کیا ہیں سٹینڈرڈز کیا ہیں کن اصول و زوابت کے تحت کن جو سٹینڈرڈ ہیں ان کے تحت اس کو جب وہ بیبلیوگرافک سیریل بیبلیوگرافک کنٹرول جب وہ کیا جاتا ہے اب یہاں پہ ایک چیز واضح کرتا چلوں کہ کوئی بھی جو چیز ہے اب اس کی ایک سیمپل سی اگزیمپل آپ کو دیتا ہوں کہ جس طرح سے اگر آپ کسی بھی دودھ والی شعب پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کو دودھ کس میں دیتا ہے مطلب ایک لیٹر کی صورت میں دودھ کا جو پمانہ ہے وہ کس میں ہے وہ لیٹر کی صورت میں مطلب جتنا بھی جو آپ کا لیکوڈ کی صورت میں جو چیزیں ہیں تو اس کو لیٹر میں اس کو لیٹر میں ماپا جاتا ہے جو آپ کی ٹھوس چیزیں ہیں جو آپ کی سالڈ میٹیریل ہے تو سالڈ کو کس میں ماپا جاتا ہے سالڈ کو کیجی میں ماپتے ہیں وہ کلو گرام میں ماپا جاتا ہے اور جبکہ لیکوڈ کو کس میں ماپا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ لیٹر میں ماپا جاتا ہے تو اس کا ایک سٹینڈر بن گیا ہے جتنا بھی دودھ ہے وہ آئل ہے مطلب اس طرح سے جتنا بھی لیکوڈ جو بھی ہے وہ لیٹر میں آئے گا جبکہ ٹھوس میں آپ جو وہ ٹھوس چیزیں جو لے کر مارکٹ سے آتے ہیں جو ٹھوس کی صورت میں آپ جینی ہے تو جینی کیجی میں آئے گی یا دالے وغیرہ تو وہ بھی کیجی میں آئے گی اس طرح سے اور جتنا بھی ٹھوس مٹیریل جس کے سٹینڈر وغیرہ بنے ہوئے ہیں اس کے مطابق ان کو جو وہ ماپا جاتا ہے اسی طرح سے سیریل بیبیوگرافیکل سیریل کنٹرول کے حوالے سے بھی ان کے جو وہ سٹینڈر بنے ہوئے ہیں کہ ان کو کس سٹینڈر کے تحت کون سا اس کے اوپر جو ہے وہ سٹینڈر لاغو ہوگا جس کے تھرہو جو ہے وہ ان کو کنٹرول کیا جائے گا اور اس سٹینڈر کے اندر مطلب اس کے بھی مزید جو آگے کٹیگرائز کر کے ان کے اوپر وہ ساری جتنی بھی ٹھوس مٹ کنڈیشنز ہیں ان کو واضح کیا گیا اور اس کے مطابق ان سٹینڈر کے مطابق جو سیریل یا بیبیوگرافیکل کنٹرول ہے اس کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور یہ جتنے بھی سٹینڈرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو جو پروفیشنل اسوسییشنز ہوتی ہیں گورنمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں اور اس کے بعد نیشنل جو سٹینڈرائزیشن آتھارٹیز ہوتی ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرائز آگنیزیشنز ہوتی ہیں یہ ساری مل کر جو ہیں وہ اس کے اوپر ایمپلیمیشن کرتی ہیں اور اس طرح سے ان کا اس اس لیول کے اوپر جو ہے وہ سٹینڈرز قائم ہوتے ہیں اور ان سٹینڈر کے مطابق جو بھی ادارہ جس بھی ادارے کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس نے ان سٹینڈرز کو فالو کرنا ہوتا ہے ان سٹینڈر کے مطابق چلنا ہوتا ہے اس سے ہٹ کر جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے اچھا جی انٹرنیشنل سٹینڈرزیشن باڈیز جو انٹرنیشنل لیول پہ ایسی باڈیز ہیں جو سٹینڈرز کو کنٹرول کرتی ہیں اور جن کا مطلب ہر ایک قسم کا جو میار ہے اس کو انہوں نے برقرار رکھنا ہوتا ہے اور اس کے مطابق پورا قائدے زوابط بنا دی جاتے ہیں ایک میار سٹینڈرز بنا دی جاتا ہے ایک سٹینڈرز سیٹ کر دی جاتا ہے اور اسی سٹینڈرز کو فالو کرنا ہوتا ہے اس سے ہٹ کے چیزیں نہیں ہوتی آئی 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 سو کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب آپ نے بہت سے ایسی چیزیں ہوں گی جس کے اوپر آئی ایسو لکھا ہوگا ہے آئی ایسو سٹینڈرڈ امپرووڈ آئی ایسو سٹینڈرڈ کے مطابق ہے آئی ایسو ٹوٹھوزن نائن کے مطابق آئی ایسو ٹوٹھوزن ففٹی یہ وہ اس طرح سے کر کے کچھ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں ان کے جو ہے وہ ہر ایک چیز کے حوالے سے یہ خاص طور پر آئی ایسو کے حوالے سے یہ آپ نے اکثر چیزوں کے اوپر دیکھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا اب آئی ایسو کیا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ آئی ایسو ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو مختلف جتنے بھی میٹیریل ہے اس حوالے سے اس کا ایک سٹینڈرڈ قائم ہے کہ یہ جو چیز ہے وہ اس سٹینڈرڈ کے مطابق جو ہے وہ چلے گی اس کی اتنی کوالٹی ہوگی تو یہ میار کے اوپر پوری اترتی ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ آئی ایسو کا دیکھا ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ پروڈکٹس ہوتی ہیں بے شمار پروڈکٹس ہیں جن کے اوپر آئی ایسو لکھا ہوتے ہیں اور وہ آئی ایسو کیا کرتا ہے کہ آئی ایسو ایک پوری انٹرنیشنل آگنیشن ہے اگر ہم اس کے مطابق جو چیزیں اپنی کوالٹی وغیرہ جو ہے اس کے مطابق چلانا چاہتے ہیں بقیدہ اس کی مطلب وہ اپنا میٹیریل وغیرہ اس کا جو ہے بقیدہ ہم سیمپلز وغیرہ بھیجتے ہیں وہ پھر ان کو امپروڈ کرتے ہیں جب امپروڈ کر دیتے ہیں تو ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق پھر ہم ہمارا جو سٹینڈرڈ ہے میٹیریل کا وہ بہترین ہوتا ہے اور اس کے مطابق ہم چیزوں کو چلاتے ہیں یا ہم جنرل جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں اس کے مطابق ہے تو اگر سیریلز کی حوالے سے بات کیجئے تو اس میں بھی آئی ایسو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ آگنیزیشن جو ہے وہ میار کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں بھی اپنا کام دا کرتی ہے یہ ایک ایسی آگنیزیشن ہے جو پورے ملک میں ایک سمجھ لے کہ ایک رضا کران طور پر کام کر رہی ہے مطلب بائی وولنٹیر کام کر رہی ہے اور یہ میار کو برقرار رکھنے میں اپنا جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتی ہے اور ہر ملک جو ہے وہ اس کا میمبر ہے ہر ملک تقریبا جو ہے وہ اس آگنیزیشن کا میمبر ہے اور اس میں جو ہے وہ جو اپنا یہ میار برقرار رکھتی ہیں اپنا ایک میار بناتی ہیں تو اس کے مطابق پھر جو ملک ہیں اس میں اپنی پروڈکٹس کو جو ہے وہ اس کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا ہے آئی ای سی ہے انٹرنیشنل الیکٹرو میکینیکل کمیشن یہ ادار ہے اس میں یہ کیا کرتا ہے کہ یہ بھی میارات کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں سٹینڈر وغیرہ جو ہیں وہ اس حوالے سے کہ جو ایک پروڈکٹ کا ایک سٹینڈر بنا دیا جاتا ہے تو اس کے مطابق پھر اس کو بھی یہ بھی ایک آگنیزیشن ہے جو کہ سٹینڈر کو برقرار رکھنے کے لیے کام کر رہی ہے اس کے بعد آئی ٹی یو ہے یہ بھی ایک آگنیزیشن ہے کہ انٹرنیشنل ٹیلی کمینیکیشن یونین کہ یہ جو ٹیلی کمینیکیشن کے حوالے سے ہے اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے اس میں جو ہے جتنا بھی میٹیریل وغیرہ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ اس کے سٹینڈرز وغیرہ بنانے کے حوالے سے اس میں اپنا کردار ادا کرتی ہے اور لائیبری سائنس کے جو جتنا بھی لائیبری سائنس نیوز لیٹر جاری کرنے کے حوالے سے اس میں جو ہے وہ یہ اپنا سٹینڈرز وغیرہ فراہم کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد آئی ایس بی ڈی آئی ایس بی ڈی کے حوالے سے آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں تو آئی ایس بی ڈی کیا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ بیبلیوگرافک ڈسکپشنز ہے تو یہ سیریلز کے حوالے سے آئی ایس بی ڈی بھی اپنا جو ہے وہ کام کر رہی ہے تو اس کا پہلا ایڈیشن جو ہے وہ آیا تو اس وقت نائنٹین سیونٹی سیون میں آیا تھا اور اس کے بعد پھر کچھ جو ہے وہ اس ایڈیشن میں تبدیلیاں کی گئی اس کا ریوائز ایڈیشن پھر آیا وہ نائنٹین ایٹی ایٹ میں آیا اور اس کا بھی جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جتنے بھی جنرلز وغیرہ ہیں ان کا ایک بیبلیوگرافکل ڈیٹا جو ہے وہ بنایا جائے ان کا ایک بقیدہ جو ہے وہ ایک سٹینڈرڈ بنایا جائے اور اس سٹینڈرڈ کے مطابق جو ہے یہ جتنے بھی اپنا جنرلز وغیرہ ہیں ان کو ایک کنٹرول کیا جائے میار بنایا جائے اب جس طرح سے آپ کے جو کٹلوگ ہے آپ کے اگر کٹلوگنگ کرتے ہیں تو کٹلوگنگ کے بقیدہ ایٹ ایریاز ہیں ان کے مطابق انہی ایریاز کو فالو کرتے ہوگے آپ نے کٹلوگنگ کرنی ہوتی ہے اس سے باہر نہیں جانا ہوتا مطلب وہ ایک سٹینڈرڈ بن گیا ہوئے اسی طرح سے آئی ایس بی ڈی کے اندر بھی ٹائٹل مطلب ٹائٹل آپ نے سب سے پہلے ان سٹینڈرڈ کے مطابق ان چیزوں کو فالو کرنا ہے ٹائٹل ڈالنا ہے اس کے بعد سٹیٹمنٹ آف ریسپانسویبیلٹیز دوسرا اس کا میار ہے اس کے بعد تیسرا اس کا ایڈیشن ہے اس کے بعد چوتھا اس کا پبلگیشن ڈیٹیل ہے مطلب اس میں پبلگیشن پلیس کونس ہی ہے پبلگیشن نیم کونس ہے ڈیٹ کونس ہی ہے یہ اس میں پورا آ جائے گا اور پانچمہ اس میں سپیشل میٹیریل جو اگر کوئی سپیشل میٹیریل ہے مطلب بائیکرو فارم کی صورت میں ہے سیڈی کی صورت میں ہے اس طرح کا اگر میٹیریل ہے تو وہ اور اینڈ پہ آئی ایس ایس این نمبر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ نمبر یہ ڈالنا ہے اور اس کے مطابق پوری ایک لسٹ جو ہے وہ پوری لسٹ جو تیار ہوگی جو بیبلیوگرافی تیار ہوگی وہ اسی سٹینڈرڈ کے مطابق ہوگی انہی سٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہوئے ہوگی اور انہی ایریاز کے مطابق جو ہے وہ بیبلیوگرافی ریڈی کی جائے گی اس کے بعد آئی ایس ایس این ریجسٹرڈ ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سیریل نمبر ریجسٹرڈ یہ ایک ریجسٹر کیا ہے یہ کمپیٹر بیس ریجسٹرڈ ہے جس میں تمام جتنے بھی جنرلز بغیرہ ہوتے ہیں ان کو انٹر کیا جاتا ہے اور ان کے آئی ایس ایس این نمبر دیے جاتے ہیں اور ان کا ریکارڈ پورا مجود ہوتا ہے اور پوری دنیا کے اندر جب بھی بیبلیوگرافی بغیرہ بنائی جاتی ہے بیبلیوگرافیکل انفرمیشن جو ہے وہ اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو آئی ایس 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 نمبر کے تھو اس کو یہ بیبلیوگرافیکل انفرمیشن ملتی ہے اور آئی ایس ایس نمبر ہوگا تو تب ہی جو ہے وہ اس کو ایک بیبلیوگرافیکل انفرمیشن جو ہے وہ ملے گی جس طرح سے آئی ایس بی یا انٹرنیشنل سٹینڈڈ بوک نمبر ہے تو انٹرنیشنل سٹینڈڈ بوک نمبر کے تھوہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی سائیڈ کے اوپر یہ جو ریجسٹر سائیڈ ہیں انٹرنیٹ کے اوپر وہ سائیڈ کے اوپر آئی ایس بی ای نمبر لگاتے ہیں تو آپ کے سامنے وہ بوک جو ہے وہ آ جاتی ہے اگر آپ اس کی ایجیمپل آئی ایس بی ای نمبر لگائیں یا اس کے علاوہ اور بھی بیشمار سائیڈ سان کے اوپر آئی ایس بی ای نمبر لگاتے ہیں یا اسی ایل سی میں آئی ایس بی ای نمبر لگاتے ہیں تو وہاں پہ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ شو ہو جاتی ہے اس بوک کے حوالے سے تو وہ انٹرنیشنل لیول پہ کہاں پہ کہیں پہ بھی بیٹھ کے کیونکہ وہ انٹرنیشنل میار کے مطابق وہ ریجسٹرڈ ہے اور اس کے مطابق اس کی پوری ڈیٹیل شامل ہے وہ ایک سٹینڈرڈ بنا ہوئے اور سٹینڈرڈ کے مطابق وہ کاؤنٹ ہو رہی ہے اور اسی طرح سے آئی ایس ایس نمبر بھی ہے یہ بھی اس طرح سے کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد کوڈین ہے اور یہ کیا ہے کہ یہ بھی ایک سوسائٹی ہے اور یہ سوسائٹی کس حوالے سے ہے یہ ایک امریکہ کی سوسائٹی ہے جو کہ ٹیسٹنگ مٹیریل جس کے اندر ٹیسٹنگ میٹیریل بغیرہ ہوتا ہے اس کا حوالے سے اس کام کر رہی ہے اور جو بھی جتنے بھی جنرلز بغیرہ ہیں جو سائنس کے حوالے سے ہیں جو ٹیکنیکل سبجیکٹس کے حوالے سے ہوتے ہیں ان کی یہ پوری ایک ڈریکٹری شائع کرتی ہے اور اس ڈریکٹری کے تھرو جو ہے وہ کمپلوکرائزڈ جو لسٹ ہے بیبلیوگرافی ہے اس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے اچھے جو اس کے بعد آئی ایس ایس ان انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو ہے وہ سیریل نمبر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سیریل نمبر میں کیا ہے کہ وہ میں پہلے بھی اس کی بتا چکا ہوں کہ یہ جو ہوتا ہے آئی ایس بی این ہوتا ہے بوکس کے لیے اور آئی ایس ایس ان جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیریل شرنلز پرویڈیکلز کے لیے ٹھیک ہے تو یہ نمبر کیوں لگایا جاتا ہے کس لیے لگایا جاتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے آئی ایس پین نمبر آپ مختلف سائٹ پہ لگاتے ہیں تو آپ کو بک کی ڈیٹیل مل جاتی ہے پوری بک کی ڈیٹیل مل جاتی ہے جب بک کی ڈیٹیل مل جاتی ہے تو وہ بیبلیوگرافیکل کنٹرول میں اس حوالے سے اس کا اہم کردار ہوتا ہے کردار کس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ جب بک ریجسٹر ہوتی ہے تو اس کی ایک بیبلیوگرافی بنانا آسان ہو جاتی ہے اس کی ایک انٹرنیشنل لیول پہ ڈیٹیل حاصل کرنا آسان ہو جاتی ہے اسی طرح سے سیریلز جو ہیں جتنے بھی سیریلز ہیں ان کو بھی آئی ایس ایس نمبر لگایا جاتا ہے مطلب یہ ایک سٹینڈرڈ کے مطابق لگایا جاتا ہے کہ جس میں جتنا بھی یوزر ہے اس کے ضروریات کے پیش نظر وہ فیلڈ کے اگر فیلڈ کے جو سائنس کی فیلڈ میں ہے سائنس کی فیلڈ کے جتنے بھی جنرلز بغیر ہیں تو ان کا ایک جو ہے وہ بیبلیوگرافک کنٹرول کے حوالے سے آئی ایس ڈی ایس بنایا جاتا ہے آئی ایس آئی ایس ڈی ایس کے انٹرنیشنل سیریز ڈیٹا سسٹم ہے یہ یونسیکو کا ایک ادارہ تھا کہ جس میں نائنٹین سیونٹی ون میں یہ قائم کیا گیا تھا نائنٹین سیونٹی ون میں اس دائرے دائرے نے کیا کرنا شروع کیا کہ اس دائرے نے تمام جو جتنے بھی رسائل بغیرہ تھے جتنے بھی جنرلز بغیرہ تھے ان کو جو ہے وہ آئی ایس ایس ان نمبر دینا شروع کیا تھا یہ سب سے پہلے جو آئی ایس ایس ان نمبر دینا شروع کیا تھا وہ آئی ایس ڈی ایس اس ادارے نے دیا تھا کہ اس میں جو ہے وہ نائنٹین سیونٹی ون میں جو اس کا نام تھا وہ آئی ایس ڈی ایس تھا اور اس میں جتنا بیبلیوگرافیکل کنٹرول کے حوالے سے جو میٹریل تھا یہ ادارہ فرام کر رہا تھا اور یہ ادارہ تمام رسائل اور جرائد کے جتنے بھی ریکارڈز ہیں یہ فرام کرتا تھا اس کے بعد آئی ایس 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 نمبر جو ہے وہ اس کا استعمال کرنے کے حوالے سے اس کا رول تھا اس کے بعد جتنا بھی جو وہ سینٹیفک اور ٹیکنیکل جو میٹریل تھا اس کے پھلاو کے حصول کے لیے ادارہ کام کر رہا تھا اور اس کے بعد پھر جتنے بھی رسائل اور جرائد جو کا مواد پوری دنیا ت پوری دنیا تک پھیلاو کا کام یہ کر رہا تھا پوری دنیا تک اس کو جو ہے وہ اس کا دائرہ کار کو وسیع کر رہا تھا اس کے بعد پھر اس کے انفرمیٹیو جو سینٹر ہیں لائبری کے اندر اور سیریلز کے حوالے سے سیریل پبلگیشن کے حوالے سے اور انٹرنیشنل جو اگنیزیشن ہے ان کا اور جو ایک نیشنل لیول کی جو اگنیزیشن ہے ان کے درمیان ایک رابطہ کے طور پر یہ کام کر رہا تھا پوری دنیا میں جتنی بھی بیبلیوگرافیکل کنٹرول ہے اس کے حوالے سے یہ معلومات جو ہے وہ پوری دنیا میں یہ جو آئی ایس ڈی ایس فرام کر رہا تھا اس کے بعد پھر آئی ایس 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 نے ایک پورا دارہ جو ہے انٹرنیشنل سٹینڈرز سیریل نمبر جو پورا ایک ادارہ پورا ایک ادارہ بنا دیا گیا جس کا دائرہ کار کیا تھا کہ تمام قسم کے جتنے بھی جانرلز وغیرہ ہیں ان کو ان کی شناحت کے حوالے سے ان کو آرڈر دینے کے حوالے سے ان کی پروسیسنگ کے حوالے سے اس کو جو ہے وہ ایک وسیع ایک پورا ال ادارہ بنایا جائے جو اس حوالے سے کام کرے اور یہ اپنی مدد فرام کرے تو آئی ایس ایس نمبر جو لگایا جاتا ہے تو اس نمبر کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی سیریلز وغیرہ پبلش ہوتے ہیں تو وہ اسی وقت ایک آئی ایس 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 نمبر لگایا جائے اور ان کی پوری ڈیٹیل حاصل کر لی جائے جب پوری ڈیٹیل حاصل کر لی جائے گی تو پوری بیبلیوگرافی کا لسٹ آجائے گی اور بیبلیوگرافی کا لسٹ آج سے اس میں مدد فرام ہو جائے گی کیونکہ وہ ایک لسٹ پوری بن جائے گی لسٹ پوری بن جائے گی جب لسٹ ایک پوری آجائے گی پوری دنیا میں جتنے بھی پبلش ہو رہے ہیں تو وہ ان کی پوری ایک بیبلیوگرافی بن جائے گی اور اس کو کنٹرول کرنا سہان ہو جاتا ہے اور یہ جو وہ ایٹ ڈیجٹ پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ عربیق جو عربیق حنصے ہیں ان سے یہ وہ اس میں استعمال ہوتے ہیں اور ہر جرنلز کا یہ اہم حصہ ہوتا ہے اور ہر جرنل میں یہ لازمی دیا جاتا ہے اور اس کا جو دینے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ اس کا جو ٹائٹل پیج ہوتا ہے اس کے اوپر کارنر کے اوپر اس کو جو ہے وہ ایڈ کر دیا جاتا ہے اور اسی طرح سے اگر کوئی اینول رپورٹس ہیں یہ بوک ہیں اور اس کے علاوہ بھی کوئی میٹیریل جو ہوتا ہے اس کے اوپر ان کو جو ہے وہ آئی ایس ایس نمبر جو ہے وہ مختلف ممالک میں اس کے سینٹر قیم ہے مختلف ممالک میں مطلب اس کے آگے جس طرح سے آئی ایس بی آئی ایس بی لائبریز کے اندر یہ ہے اس کے علاوہ جو پاکستان میں نیشنل لائبری کر رہی ہے آئی ایس بین کے حوالے سے آئی ایس 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 نمبر پاکستان میں نہیں لگتا اس کا کوئی بھی ایجنسی یہاں پہ مجود نہیں ہے تو مختلف ممالک کے اندر ان کے سینٹر قائم کر دی گئے ہیں تو اس میں پھر وہ نمبر الارٹ کیے جاتے ہیں اگر انٹرنیشنل نائیت کے جتنے بھی جنرلز وغیرہ ان کو انٹرنیشنل نمبر الارٹ کیے جاتے ہیں اور جو کچھ دوسرے ممالک کے اندر جہاں پہ ان کے جو ایجنسی وغیرہ مجود ہیں یا سینٹر بنائے گئے ہیں تو وہ وہاں سے ان کو نمبر الارٹ کرتے ہیں اور کچھ ایسے ملک ہیں جہاں پہ جو آئی ایس ایس نم سینٹر نہیں بنائے گئے تو ان میں وہ کیا کرتے ہیں پھر وہ آئی ایس ایس نم کے جہاں پہ سینٹر ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو ریجسر کرتے ہیں اور اگر ساؤتھ ایشیا کی گھر بات کی جائے تو ساؤتھ ایشیا میں بھی اس کے الارٹ سے سینٹر بنائے گئے ہیں اب مطلب جو آئی ایس ایس ن کو بین القوامی طور پر جو نئی اپروچ کر سکتے تو وہ ساؤتھ ایس ایشیا کی جو برانچز وغیرہ سینٹر وغیرہ بنائے گئے ہیں تو وہاں سے فائدہ اصل کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سیریلز کی آٹومیشن کے حوالے سے جو ہے وہ مدد فرام کرتے ہیں اور پوری دنیا پہ یہ آئی ایس ایس نم نمبر جو بھی سیریلز ہیں اس کے اوپر یہ لازمی جو ہے وہ مینشن ہوتا ہے اور اس کو انٹرنیشنل سینٹر جو ہے وہ ہی پروسیس کرتا ہے اور وہ ہی اس کو جو ہے وہ لگاتا ہے اور جہاں جہاں پہ اس کی انٹرنیشنل جو سینٹر ہیں ان کی ایجنسیز وغیرہ مجود ہیں تو وہ ان کو آگے جو ہے وہ یہ ساری سہولت جو ہے وہ پروائیڈ کرتی ہیں اچھا جی اس کے بعد پاکستان میں اگر بیبلیوگرافیکل کنٹرول کے حوالے سے کوئی انسٹیوشنز ہیں کوئی ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں لیکن جو سب سے اہم آہ ادارہ اس وقت جو اہم رول ادا کر رہا ہے اور حقیقی معنوں میں بڑی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ پاکستان سینٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل انفرمیشن سینٹر ہے پاسٹک جس کو کہتے ہیں تو یہ ادارہ بڑا اس میں اہم رول ادا کر رہا ہے تو سب سے پہلے پاکستان بیبلیوگرافیکل گروپ ہے پاکستان بیبلیوگرافیکل کنٹرول میں یہ ادارہ کا اہم کر رہا ہے لیکن پاکستان سینٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل انفرمیشن سینٹر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ اس وقت مدھارک ہے اور یہ پورا اس وقت کوشش کی جا رہی ہے اور پاکستان میں یونین کٹلاغ کے اگر بات کیجئے تو یہ ادارہ جو ہے یونین کٹلاغ کے حوالے سے بھی اپنی حدمات جو ہے وہ سارا انجام دے رہا ہے اور اس میں اس کی پوری کوشش جا رہی ہے اس کے بعد نیشنل بوک کونسل آف پاکستان ہے یہ بیبلیوگرافیکل کنٹرول رسائل جرائد بوکس کے حوالے سے نیشنل بیبلیوگرافیکل یونٹ ہے جو قومی بیبلیوگرافیکل یونٹ ہے جو جتنی بھی نیشنل جتنی بھی بوکس بغیرہ ہوتی ہیں مطلب جتنے بھی پورے پاکستان کے اندر قومی سطح کے اوپر جو کتابیں ہو رہی ہیں تو وہ اس بیبلیوگرافیکل یونٹ کا کام ہے تو اس کی پوری لسٹ اس کی حاصل کرنا بیبلیوگرافیکل لسٹہ حاصل کرنا اور اس کے بعد سینٹر آف ریسرچ پرشین ایران اور پاکستان یہ بھی ادارہ ہے پاکستان اور ایران کا یہ ایک سینٹر آف ریسرچ ہے جس میں پرشین کے حوالے سے جو اب وہ ریسرچ ہو رہی ہے تو یہ بھی بیبلوگرافی کل کنٹرول کے حوالے سے کام کر رہا ہے نیشنل انسیٹیوٹ آف ہسٹاریکل انڈ کلچر ریسرچ ہے تو یہ بھی ایک جو ہسٹاریکل مومنٹ کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہے کلچر کے حوالے سے جو چیزیں ہوتی ہیں جو جتنا بھی مٹیریل ہوتا ہے اس کی جو بیبلیوگرافی ہے اس کو ریڈی کرنے میں کنٹرول کرنے میں کام کر رہا ہے نیشنل حاجرہ کونسل ہے اس کے بعد نیشنل جو لینگویج آتھارٹی ہے لینگویج کے حوالے سے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو پاکستان ایگری کلچر ریسرچ کونسل ہے کہ ایگری کلچر کے حوالے سے جتنا مٹیریل ہوتا ہے اس کو اس کے بعد لیبل نیٹ ہے اس کے بعد نیشنل آئی بی آف پاکستان ہے یہ ادارے ہیں اور ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا آپ لکھ لیں گے تو آپ کا اگر پاکستان بیبیوگرافیکل کنٹرول کے حوالے سے کہ پاکستان میں بیبیوگرافیکل کنٹرول کے کون کون سے ادارے ہیں کون کون سے ادارے کام کر رہے ہیں تو اس حوالے سے ان اداروں میں سے کو پانچ چھے کو بھی آپ مینچن کر دیں گے تو آپ کا سوال جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ ہاں جی تو میڈے سٹوڈنٹ آج آپ کا یہ کورس کورڈ 5653 سیریل منیجمنٹ کے حوالے سے جو تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب انشاءاللہ ہم لاسٹ جو کورس کورڈ ہے اس کی طرف جائیں گے اور انشاءاللہ بہت ہی جلد جو ہے وہ 5654 کورس کورڈ کو ہم جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے تو یقینی طور پر اب آپ کا اس یونٹ کے حوالے سے پوری یونٹ آپ کی کور ہو چکی اگر کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل ہو کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ کمیس سیکشن میں آپ لازمی منشن کیجئے گا انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ کو پراپر جو ہے وہ گائیڈ کر دیا جائے گا اپنا اور اپنے اہل حانہ کا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکس یونٹ کے ساتھ پھر ہوگی بہت ہی جلد آپ سے ملاقات اللہ حافظ اور میرے ساتھ مل کر بول دیجئے پاکستان ہمیشہ پہندہ بات